اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب آج میں آپ کو لے کے ہوں ایک چائنیز مسلم ریسٹورانٹ پہ اور آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹک ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ چائنہ میں فرس ٹائم آتے ہیں آپ چائنہ میں آکے کیسے حلال فوڈ سرچ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ سکیم سے لوکل سکیمز جو کہ کہتے ہیں ہم حلال فوڈ سیل کر رہے ہیں پر وہ نہیں ہوتے آپ کیسے ان سے بچ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس ریسٹورانٹ میں تو فرس جو آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ چائنیز جو ریسٹورانٹ کا عملہ ہے وہ کیسے اور دوسرا آپ نے جو ذہن میں رکھنا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے یہ سائن چھنگ جن میں آپ کو ویڈیو میں کلیرلی بتاتا ہوں تھوڑی در بعد کہ اس کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے تو یہ تھوڑا سا ریسٹورانٹ کا انٹرنل ویو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ مسلمان بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ سارے شیفز بھی مسلمان نظر آئیں گے اور ان کی ریسپیز ہیں لگیویں تو دیکھتے ہیں ہم کیا سیلیکٹ کرتے ہیں کھانے کے لیے مینیو دیکھنے کے لیے یہ کوٹ سکین کرنا پڑے گا اور یہ رکھیں یہ مینیو شو ہو رہا ہے ابھی ہم اس میں سے سیلیکٹ کرتے ہیں جی اپنے آرڈر کرنا ہے پاکستانی سٹائل کا کچھ جسے ہم کہتے ہیں چکن کری اور ساتھ رائس اور چاول تو لوکل چائنیز میں اس کو کہتے ہیں تاپنسی جو کی ہوتا ہے چائنیز اور نوڈلز کا چکن اور نوڈلز کا ایک مکس اپ تو ان کے پاس موجود ہیں یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا جی یہ ہے وہ چکن جو ہم آرڈر کرنے لگے ہیں تو یہ چکن آرڈر کر دیا ہم نے اور ساتھ ہم نے وائٹ رائس اور وہ چیزیں آرڈر کرنے لگے تو یہ سارا ان کا مینیو ہے تو ہم نے ہمارا آرڈر ہو چکے تو ابھی تھوڑی دیل میں ہمارے پاس آتا ہے ہم کنفرم کرتے ہیں یہ ریسٹورانٹ حلال ہے کہ نہیں ہے یہ ہم نے کنفرم کیا ہے ان کا بس بھی مسلم ہیں ان کا جو ریسٹورانٹ کے سارے ویٹرز ہیں وہ بھی مسلم ہیں تو اب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بیک سٹوری گیا ہے کہ میں نے کنفرم کیوں کیا ہے ادھر آ کے یہ مسلم ہے کے نہیں ہے اچھا جی تو ابھی جتنی دیر میں ہمارا فوڈ ریڈی ہو رہا ہے اس کے درمیان میں میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لیتا ہوں کہ ٹین یئرز میں جیسے ہی نیا بندہ چائنا میں آتا ہے تو اس کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے سپیشلی فوڈ کے معاملات میں شروع میں جب بندہ آتا ہے دوسری چیز جو آپ کھا سکتے ہیں چائنا میں وہ ہے چھنگ جن اور حلال ریسٹورنس وہ مینلی کون بناتے ہیں وہ ہیں چھنگھائی ان کا پروینس ہے وہ جو مسلم آپ کو کیا پہنے نظر آئیں گے جو بھی میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھائیں گے وہ مسلم ہیں آپ کو پیور مسلم نظر آئیں گے آپ کے ان کو ان کے شیف ان کے ویٹرز آپ کو نظر آئیں گے سارے آپ کو ایک انوائرمنٹ نظر آئے گا مسلم کا آپ ان ریسٹورنس پر جا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک سائن ادھر اپنی سکرین پر شوکر ہوں گا جس پہ چھنگ جن حلال لکھا ہوتا ہے آپ ان ریسٹورنس میں جا سکتے ہیں ایک ریسٹورنس ہے شنجان کے نام سے ادھر وہ آپ کو بہت ہی دیکوریٹیڈ بگر ریسٹورنس نظر آئیں گے اچھا اس کی سٹوری یہ ہے کہ جب سٹارٹ کیا ان کے جو بوسز تھے کیونکہ اچھا بزنس ہے ریسٹورنس کا فوڈ کا تو انہوں نے آگے all over the china ریسٹورنس کھولے پر جو ان کا عملہ تھا ان کے شیف تھے ان کے ویٹرز تھے ان کو شنجان سے لے کے آنا ا بہت کسٹلی تھا جس کی وجہ سے ان کو پرافٹ نہیں شو ہوا پر ان کا ٹیسٹ بہت آلہ تھا فوڈ ان کی حلال تھی ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کا سارا بزنس موڈل تھا جو کلاپس ہو گیا اور چائنیز لوکلز نے وہ فوڈ کو تیک اوپر کر لیا تو ابھی آپ جیسے ہی ان شنجان ریسٹورنس میں جاتے ہیں ان کا جو میٹ ہے وہ تو آپ کو مٹن ہو گیا جیسے کہ وہ تو آپ کو شنجان ہی مل جائے گا پر جو چکن ہے وہ آپ کو حلال نہیں ملتا کیونکہ یہ ہے کہ چائنیز کا جو کونسپٹ ہے حلال کا وہ یہ ہے کہ مسلم چکن اور بیف اور مٹن ان کے لیے حلال ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو پہلے زیبا بھی کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ جیسے بھی چائنہ میں آئیں گے جیسے ہی چائنہ میں آئیں گے آپ بزنس مین یا س اگر آپ کسی چائنیز دوست کے ساتھ آؤٹ جاتے ہیں ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے یہاں آپ کو وہ ڈینر پر انوائٹ کرتا ہے تو آپ کو بتائے گا حلال ہے کھالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ایسا کوئی نہیں ہے چکن یہ تو ہے پر اس کی بیک سٹوری ہوتی ہے کہ وہ حلال نہیں ہوتا اس زیبا نہیں کیا ہوتا اور اگر آپ بزنس مین ہیں آپ آتے ہیں چینہ میں تو آپ کو آپ کا کمپنی والا جو مینجر ہے آپ کو لے کے جاتا ہے باہر تو اس سے پہلے آپ اس میٹ کو سرف کریں یا یا یوز کریں اس سے ریسٹور اگر آپ کو پوچھ لیں اس کا بیک گراؤنڈ اس کے مالک سے پوچھ لیں کہ یہ واقعی ہی حلال ہے یا کہ یہ صرف اور چکن اور مٹن اس کو سمجھ کے نہ کھائیں تو یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں اب جیسے ہی چینہ میں ہیں ان کا خیار رکھیں تاکہ آپ حلال میٹ کھا سکیں تھانکیو ہماری فوڈ آنی شروع ہو گیا جی آہا فام بھا اور ابھی آپ کو ریویو بھی دیں گا اس کا تو کیا کہتے ہیں ہیں نا پاکستان کا کورما چکن پاریس میں تھوڑا دیفرنٹ ہے علو بھی ہے اور دوسری چیزیں ہیں نوڈلز بھی ہے فوڈ están preparat تو کیا انما زیارہان چکوکے پہل Auchan بہت اچھاپ جب skal destuvہ جواب آپ سے ملے گے سمکنیان ان کو اور سبگ سکتھوڑک کینیان ڈیانaisse مجھے بھائی بھائی